سردی کے موسم میں ہوئی بارش کسانوں اور فصلوں کے لیے خوشیاں لے کر آئی لیکن گاؤں پلٹ کوٹی کے لیے بارش نے مشکلیں بڑھا دی ہیں یہاں شمشان کو جانے والا راستہ خاصتہ حال ہے جس کے چلتے لوگوں کو خاصی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ راستہ کس حالت میں ہیں کسی کے شب یادرہ کو لے جانا آسان کام نہیں ہے جیلا مکھیالے سے مہز چار کلومیٹر دوری پر اسثیت گاؤں پلک ٹولی میں ایک بزرگوں کی مردیوں کے بعد اس شب کو شمشان گھاڑ تک پہنچانے میں خاصی مشکت کرنی پڑی پہلا آج سے کون ختم ہوئے ہیں پتہ آگی تو کہاں سے وہ کے لیے گئے تھے آپ جہیں سے یہ تو کیچڑ بل رہستا ہے گھٹنا تک کیچڑ میں یہاں ہے اور اب ابھی کھچ رہے ہیں تو سمسان کہاں ہے گاؤں میں یہی ہے سمسان بنا ہے کھٹنوں تک پانی اور کیچڑ کے بیچ گرامینوں کو شبیاترہ لے جانے میں ناکو چونے چبوا دیے جیسے دیسے کر کے شب کو شمشان گھاڑ تک پہنچ آیا تو وہیں پر کھولے چھت کے نیچے شب کا دہا سسکار کرنا پڑا گرامینوں نے آنان فانان میں خود ہی ٹین شیڑ والا شب کو آکے حوالے کیا پہلے پریشن بارش رکنے کا انتظار کرتے رہے لیکن بارش نہیں رکی تو خود ہی ٹین کی ویوستہ کرنی پڑی ان سے کئی کہ بھئی آپ چلو آگے ہم پیچھے چل رہے ہیں تو سر پنچ جو آیا آج چھڑا آگے بھگ گیا جیپ لے کے نہیں تو ابھی تک روڈ نہیں ڈلیس کاؤں میں نہیں نہیں شہر سے کتنا دور ہے کہ ہوں یہ چار کلومیٹر تو ابھی آپ سب یاترہ بتا رہے ہیں کہاں سے لے گائی تھی یہ پاس سے جو گھر ہے بھائی ساب جہاں سے سو میٹر دور وہاں سے لے کے آئے تو یہ ایسے کیچڑ یہاں ہے جو لہٰذا لوگوں نے مانگ کی ہے کہ شمشان گھار تک کی راستے کو سدھارا جائے اور مکتی دھام میں چھت کا انتظام کیا جائے تھاکہ دنیا سے رخصت ہوئے لوگوں کی آتما کو شانتی ملے اور انہیں انتیم سفر تک لے جانے والے لوگوں کو بھی دکتوں سے دوچار نہ ہونا پڑے بیورو ریپورٹ پنجاب کیسری ٹی وی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد